بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اج کی کلاس میں خوش رمدید اپنی کلاس کا آغاز مہانہ تربیتی موضوع سے کریں گے امید ہے تمام بچے خریص سے ہوں گے ہمارا جو مہانہ تربیتی موضوع چل رہا ہے وہ ہے وقت قائے کرنے سے بچیں تمام بچوں سے امید ہے کہ انہوں نے اس بات کو بہت سیریس میں بہت سیریس میں اگر اس بات پر عمل کیا ہوگا اور امید ہے کہ اب اپنے وقت کو اور اپنے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لئے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہوں گے اور مختلف چیزیں سیکھنے میں اپنے وقت کو سرف کر رہے ہوں گے اور وقت پر سوئیں گے اور وقت پر انشاءاللہ اٹھیں گے لیکشن نمبر 26 کلاس پور سبجیک سائز چپٹر نمبر 8 فورس ٹولز اینڈ مشین ٹیچر وکاس کاس بھی اچھا ہم نے لازٹ ٹائم بات کی تھی کچھ سمپل مشینز کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ کچھ مشینز ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو آسان کرتی ہیں اب اس میں لیور ہوتا ہے انکلائن پلین ہوتا ہے ویج ہوتا ہے پولی ہوتا ہے اور آپ کے پاس ویلائن ایکسل ہوتا ہے اور اسکرو ہوتا ہے اسکرو گیج ہوتا ہے اسکرو دونوں چیزیں ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے ہم ان کا استعمال کر رہے ہوتے اور یہ ہماری زندگی کی پریشانیوں کو حل کر رہی ہوتی ہے اب آپ کے پاس جو سب سے پہلی چیز تھی ویج اسے پہلے ہم انکلائن پلین اور لیور پول چکے ہیں اب جو ہے ہماری پاس ہے وہ ہے ویج ویج کیا ہے ایک پیس ہے مٹیریل کا ویج is a piece of material that narrow to thin edge اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ایک بلکل thin edge ہوتی ہے اور یہ use ہوتا ہے مختلف چیزوں کو توڑنے کے لیے اگر آپ دیکھو جیسے مثال کے طور پر آپ لکڑیوں کارتے ہو تو آپ آگی کی ڈائریکشن پر پورس لگاتے ہو لیکن وہ اس کو بلکل بیچ سے دونوں سائیڈوں سے اس کو بریک کر دیتا ہے اسی طرح اس کی مختلف اگزیمپلز ہیں جو ہماری زندگی میں موجود ہیں ایکس ہے نائف ہے چیسل ہے ڈور سٹاپ ہے سو ہے ہیمر ہے بلڈوزر ہے زپر ہے سیزر ہے فرک ہے بوف اور بوٹ اور شف اچھے مختلف چیزیں آپ کے پاس زندگی میں موجود ہیں آپ کی بک میں سے دو اگزیمپل ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں ایک ایکس ہے اور ایک اور کوئی چیز ہے آگے جلتے ہیں اب آپ کے پاس ایک اسکرو ہے اسکرو کا آپ کے زندگی میں کیا فنکشن ہے کیسا ہوتا ہے کیوں ہیوز ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اسکرو ایک انکلائن پلین اسکرو ہوتا ہے مطلب انکلائن پلین کی ڈائریکشن میں ایک اسکرو پر پوری لائن بنی ہو رہی ہوتی ہے ریپ ٹو ہوتی ہے ایک سلینڈر کے اوپر اسکرو ہول ٹو ٹھنگس ٹو گیدر اسکرو کیا کرتا ہے وہ دو چیزوں کو آپس میں ہول کر کے رکھتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو ہوتا ہے لائس فورس لگتی ہے اسکرو کے انتر نیل کے مقابلے میں لیکن آپ نے اس کو کرنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو بہت بار اس کو اسکروٹ کرنا ہوتا ہے مطلب اسکرو ان کرتی رہنے کے بعد وہ اپنی جگہ پہ فکس ہوتا ہے لیکن مضبوطی میں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اسکرو زیادہ بہتر ہوتا ہے مضبوطی کے اندر اس کے بعد آپ کے پاس ایک چیز ہے ویل اینڈ ایکسل جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا ویل اینڈ ایکسل ہوتا ہے کیا ہے ویل اور ایکسل یہ ایک ٹائپ ہے سیمپل مشین کی اس میں دو ڈسک ہوتی ہیں اور دو سلینڈرز اور سلینڈرز ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ریڈیائی کے ریڈیائی مطلب مختلف ریڈیس کے ایک اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ آپ کو دو نظر آ رہے ہیں ایک ایکسل نظر آ رہے ہیں اور ایک شاپ نظر آ رہی ہے اور ایک ویل نظر آ رہا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی ایک ایکسل اور ایک ویل یہاں سے آپ انپوٹ کر رہے ہو تو یہاں پہ اوٹپوٹ یہاں پہ input یہاں پہ output اسی طرح یہاں کے input وہاں سے output سمجھ بائی امید ہے بات سمجھ بائی ہوگی wheel اور axle یہ گاڑی میں بھی ہو سکتا ہے مختلف جنگوں پہ موجود ہو سکتا ہے اگر آپ دیکھو تو آپ کی زندگی میں مختلف examples ہیں windmill ہے screwdriver cars bicycles ruling pin اور door knob اور fan آگے چلتے ہیں اب جو ہمارے پاس last ہے اس class میں simple machine جو ہمارے topic چلنا تھا اس میں last topic ہے وہ ہے pulley pulley ایک simple machine ہے جو rope rope یا belt یا chain سے wrapped ہوتی ہے ایک groove wheel کے اوپر اب وہ کیا کر رہا ہوتا ہے pulley جو ہے two ways میں work کر رہی ہوتی ہے وہ آپ کی direction کو بھی change کرتی ہے it can change the direction of force force کی direction کو change کرتی ہے اور amount of force کو بڑھا بھی دیتی ہے اب مثال کے طور پر اگر آپ کسی بہت بھاری چیز کو اٹھانا چاہ رہا ہوں اپنے ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتے لیکن جب آپ اس کو rope کی مدد سے pulley کی مدد سے اٹھاتے ہیں تو ہم easily اس کو pull out pull کر لیتے ہیں fix pulley changes the direction of flight force fix pulley وہیں پہ رہتی ہے جیسے مثال کے طور پر flag کو آپ range کرتے ہو یا مثال کے طور پر چھت وغیرے ڈلی ہوتے تو وہاں پہ بھی pulley کا وہ ہوتا ہے پورا کردار ہوتا ہے اس کے ذریعہ اپنا وہ جو crash وغیرہ ہے اتفاق ہوا ہو تو گاڑی کو پورے پورے اس میں اس area میں جہاں جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ گاڑی کو small wheel pulley پہ move کرواتے سکتے ہیں اسی طرح آپ کے پاس curtain rod ہوتی ہے اس کی example میں totorack ہے flagpole ہے اور crane ہے امید ہے یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اچھا اس کی example کو دیکھنے بھائی totorack کی ہوتا ہے totorack بہت سارے لوگوں کلیر نہیں ہوا ہوگا تو یہ totorack ہے یہ ایک بندہ وزن اٹھا کے دکھا رہا ہے یہ like ایک پولی یہاں پہ ہے اور یہ بھی پولی ٹائب سٹیکچر ہے آپ یہ جو load اٹھا رہے ہو فل کرم آپ کا یہ ہو گیا فورس آپ نے یہاں سے لگائی اور یہ کیا ہوا یہ اوپر اٹھنا شروع ہو گیا یہاں سے آپ flag کو یوز کر رہو اور normal ورزش کرتے وقت ہم اس کو بیچ میں پولی ٹائب سٹیکچر کے اندر pull out کرتے اور پھر یہاں سے ہم اس کو ورزش کرتے ہیں ٹوٹرک آپ نے دیکھ لیا امید ہے آپ کی کلاس سمجھ میں آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم سوال جواب بھی کریں گے اور آپ لوگوں نے اس کو ریوائز بھی کر کے آنا ہے اور اچھے سے تیاری کرنی ہے کوئی بھی سوال آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس کلاس میں ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ